بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ جی تو دوستو آج بیٹھے ہوئے تھے دکان پہ دو اچانک بلکل بانگی عجی پروگرام کہ چلتے ہیں ایک پرفضاء مقام ٹیکسلا میں میوزیم گراؤن سے آگے خورم پراچہ سے آگے خورم گجر کے اوپر پاہڑ پر بہت یہ ایک اچھی جگہ قدرتی جشمہ ادھر بنا ہوا ہے تو ادھر آئے ہیں کہ پکنک ہونی چاہیے تو بڑھ صاحب نے کہا کہ چلو جی آپ بھی چلیں تو چکن کڑائی آپ نے تیار کرنی ہے اس دن ایک پروگرام ہوا تھا تو بہت ان کو مزہ آیا تھا تو آج پھر یہ بلکل اچانک پروگرام بنایا ہے تو دکھاتے ہیں جی آپ کو پرفضاء مقام آپ نے دیکھ لیا ہوگا گنی نام ہے اس کا اور ادھر یہ چھوٹا سا دربار بنا ہوئے ہیں اور سب سے مین چیز یہاں جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ پاڑ کے پتھر کے اندر سے قدرتی چشمہ نکل رہا ہے تو یہ ہے جی پاڑ کے اندر سے بلکل یہ قدرتی چشمہ نکل رہا ہے تو آگے یہ لائن بچھا کر گاؤں کو سارا پانی جا رہا ہے سرکار نے دیا ہوئے تو انتائی تھنڈا اڈھار پانی دیکھ سکتے ہیں باٹ صاحب ریلیکس کر رہے ہیں ساجد بھائی مرگہ دو ہو رہے ہیں تو تیاری شروع ہو چکی ہے تو سوچا شروع سے آخر تک آپ کو ساتھ رکھتے ہیں تو بہت ہی زبردست جگہ مزہ آیا جی الحمدللہ میں تو خیر پہلی دفعہ آیا ہوں تو یہ بتا رہے تھے کہ ادھر بقاعدہ سالانہ میلا بھی لگتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ جیسے ہم گلیات والی سائٹ جا کے پروگرام کرتے ہیں بلکل ویسی جگہ تو یہ چولا مارا جال چکا ہے کڑائی ہم نے چڑھا دی ہے ماشاء اللہ دوت سارے بہت خوش ہیں یہ سائید بھائی اپنے بیم صاحب نائیم بٹ تو یہ بابر بھائی وہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے ٹوماتر پیاز سلاح وغیرہ سب ریڈی ہے اور یہ دیکھیں جی ٹوماتر گال چکے ہیں اور یہ سارے انہوں نے لیک پیز لئے ہیں تو مرگا ہم نے ڈال دیا ہے کڑائی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بٹس آپ ریلیکس کر رہے ہیں اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور پالٹی بھی آ چکی ہے وہ بھی اپنا ڈیرہ لگا رہی ہے اکثر جو لوگ آتے ہیں یہ جدر ہمارا ڈیرہ ہے ادھر ہوتے ہیں تو آج یہ جگہ ہمارے پاس ہی تو وہ نیچے ڈیرہ لگا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ کڑائی تیار ہونے کے قریب ہے بلکل آپ اس کو بھونہ جا رہا ہے ٹائم تو کافی لگا لکڑیوں پہ لیکن شارٹ کٹ میں آپ کو دکھا دی ہے کہ تیار ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ چکن کڑائی بلکل ریڈی ہے اور کھانے کے لیے سب تیار اب یہ کھانے کا دور چل چکا ہے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی دوہزار سال قدیم اثار قدیمہ گری یہ ہے جی بلکل پرانے کھن رات تو عباد صاحب مجھے سپیشلی بہت انچائی پہ لے گئے آئے ہیں اور ان کا چڑھنا بہت مشکل تھا بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہوئی پسینے کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے اور سانس پھول چکا تھا لیکن انہوں نے کہا جی کہ تم پہلی دفعہ آئے ہو تو تمہیں میں دکھا کے لاتا ہوں تو یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ سارا ایریہ ہے جی گرینری ایریہ ہے بہت خوبصورت ایریہ یہ کہتے ہیں جی سردیوں میں ادھر کھلی دوپ ہوتی ہے تو یہ ادھر بھی ہم نے کھانا پکانا کیا ہے یہ بڑھ سب جا رہے ہیں اور یہ شروع ہو چکے ہیں جی کھنڈرات یہ جی یہ ہی بتا رہے تھے کہ دو ہزار سال قدیم یہ کھنڈرات ہیں سپیشلی لوگ آتے ہیں ایریہ ان کو دیکھنے کے لیے کہ اس وقت یہاں آبادی کے کچھ آثار تھے یہ کچھ کمرے بنے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ انچی جگہ جو ہے ادھر ان کی کوئی عبادتگاہ تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پرانے اثار قدیمہ کے کھنڈرات حالانکہ بلکل ابھی بھی ان کی یہ بنیادیں تروتازہ لگتی ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنے مضبوط یہ لگ رہے ہیں بس ادھر تک ہیں جی یہ پرانے گھنڈرات اور یہ آگے کوئی رستہ نہیں ہے وہ اوپر ایک نیا رستہ بنا رہے ہیں باٹ سب کہہ رہے تھے کہ یہ اس پاڑ کے پار اسلام آباد ہے سارا تو ادھر سے ہماری واپسی شروع ہو گئی ہے یہ بہت زیادہ ادھر مزہ آیا ہے ہمیں آ کے تو اسی کے ساتھ دیجئے اجازت امید ہے آپ کو علاق پسند آئے گا انشاءاللہ تو اپنے دوستوں سے بھی مل کے کوئی کرتا ہوں پروگرام یہ میرے شاپ والے دوست ہیں تو یہ جو تنویر سائنٹ صاحب زشان نظر انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی مل کے امید ہے یہ گرمیوں میں ایک پروگرام بنے گا اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ گوڑ بائے بہت زیادہ